موسیقی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی ہر معاشرے اور مذہب میں مختلف طریقے سے آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں عام طور پر لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں یا پھر ان کو نظر آتش کر دیتے ہیں لیکن ایسا معاشرہ بھی ہے جہاں اپنے مردوں کو پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھنے اور لٹکانے کا رواج بھی ہے فلپائن کے ماؤنٹین صوبے کی شمالے حصے میں پہاڑوں کے درمیان ایک شہر ہے جس کا نام ہے سگاڑا یہ دنیا بھر میں تابوت کو لٹکانے کی اپنی انوکھی رسم کی وجہ سے مشہور ہے صدیوں سے یہاں ایک روڈ قبیلے کے لوگ آباد ہیں فلپائن کے دارہ حکومت منیلا سے سگاڑا تک پہنچنے میں تقریباً ساڑھے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں راستہ بھی دشوار گزار ہے جہاں آپ کو بہت سارے پرانے آسیب زدہ علاقے نظر آئیں گے اور انوکھی تصویریں اور رسم و رواج بھی نظر آئیں گے سگاڑا میں دو ہزار سال پرانی ایک انوکھی رسم آج بھی چلی آ رہی ہے ایگوروڈ قبیلے والے اپنے تابوت خود تیار کرتے ہیں لیکن وہ اس تابوت میں اپنے مردے رکھ کر اسے دفن نہیں کرتے بلکہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے لٹکا دیتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہوا میں لٹکتی ہوئی لاشیں ان کے انجھانی اباؤ اجداد کو ان کے قریب لاتے ہیں اور اسی طرح وہ مر کر بھی اپنے لوگوں سے دور نہیں ہوتے روایتی طور پر اس قبیلے کے مومر افراد یہ کام کرتے ہیں علاقے کی لکڑی سے وہ تابوت تیار کرتے ہیں اور رنگ و روگن کرتے ہیں تابوت کے ایک سرے پر مردے کا نام اور پتہ لکھا ہوتا ہے مردے کو تابوت میں رکھنے سے پہلے اس میں لکڑی کی ایک کرسی رکھی جاتی ہے جسے ڈیتھ چیر کہتے ہیں کرسی کو انگور کی بیلوں اور پتیوں کے ساتھ باندھ کر اس پر ایک کمبل ڈال دی جاتی ہے مرنے والے کے عزیزو کارپ تابوت لٹکانے کے بعد کئی دن تک وہاں آتے جاتے رہتے ہیں لاش انگور کی پتیوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اس لیے اس کے سڑنے کا احساس نہیں ہوتا پہلے تابوت کی لمبائی صرف ایک میٹر ہوتی تھی مردے کو پہلے کرسی پر رکھا جاتا تھا اور لوگ آخری دیدار کرنے اور اس کے بعد مردے کو ایک میٹر طویل تابوت میں اس طرح ٹھونس دیا جاتا تھا کہ اس کی بہت سی ہڈیاں ٹوٹ جاتی اور وہ تابوت میں فٹ ہو جاتا بہرحال اب تابوت کی لمبائی بڑھا دی گئی ہے اور اب یہ کم از کم دو میٹر کا ہوتا ہے پہاڑ پر تابوت لٹکانے سے قبل وہاں لوہے کی سلاکھیں گاڑ دی جاتی ہیں جو آگے کی جانب سے مڑی ہوئی ہوتی ہے اور تابوت کو انہی کیلوں کے سہارے لٹکایا جاتا ہے تابوت میں رکھنے سے قبل لاش کو مخصوص قسم کی پتیوں میں لپیٹا جاتا ہے اور جب تابوت کو کیلوں پر لٹکانے کے لیے کھینجتے ہیں تو پتیوں سے رس نکلتا ہے لوگ پتیوں سے نکلنے والے رس کو اپنے جسم پر گرنے دیتے ہیں فلپائن میں اب یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے اور وہ بھی صرف سگاڑا گاؤں میں یہ ابھی تک رواج ہیں اور وہاں بھی صرف قدیم قبائل میں ہی یہ تدفین کا طریقہ رائج ہے پر سن دو ہزار دس میں آخری بار پہاڑی پر کوئی مردہ لٹکایا گیا تھا گزشتہ چند سالوں سے سگاڑا قسمہ اپنے اس رواج کی وجہ سے مشہور سیاحتی مقام بن گیا ہے دور دراز سے لوگ پہاڑ پر عویزہ اس قبرستان کو دیکھنے آتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا یہ قبرستان اب ایگو روڈ قبیلے کے لیے سود من ثابت ہو رہا ہے سیاحتوں کی تعداد میں اضافے سے وہاں کے روزگار میں اضافہ ہوا ہے اور سگاڑا کی مالی حالت میں بہت بہتریہ ہے بہرحال اب اس قبرستان میں بہت کم لوگ اپنے مردے لٹکاتے ہیں لیکن یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ رسم زندہ رہے گی کیونکہ یہ قبرستان اب وہاں کے لوگوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس گاؤں کے لوگ مرنے کے بعد بھی اپنے لوگوں کو خوشبقتی کا باعث سمجھتے ہیں تاریخ کے صفحات میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ مردوں کو لٹکانے کا رواج فلپائن کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا اور چین کے بعض علاقوں میں بھی ملتا ہے انڈونیشیا کی بڑی مشہور ایک رسم مائنین کا تذکرہ میں نے اپنی ایک پہلے ویڈیو میں کیا تھا جس کا لنک دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا فلپائن اور انڈونیشیا کے علاوہ مغربی چین کی وادی ہیمپ میں بوکبیلے کے افراد ہزاروں سالوں سے آباد ہیں اور آج سے قریباً پانچ سو سال پہلے ان کا قتل عام کر کے ان کی نسل کو ختم کر دیا گیا تھا آج بو افراد کی اس قدیم اقلیت کو مکمل طور پر بھلا دیا گیا ان کے لٹکائے کے تابوت سشوان صبح کے مغرب میں اور جن صبح کے شمال مغرب میں دریافت کیے گئے یہ افراد اپنے مردوں کو شنگرفی سرخ رنگ کے منقش تابوتوں میں بند کر کے تقریباً تین سو فٹ بلند پہاڑیوں کو چوٹیوں پر لکڑی کی میخیں گاڑ کر لٹکایا کرتے تھے بہت سے تابوتوں پر بو افراد کی زندگی اور رہن سین کے انداز کی تصویری اکاسی کی جاتی ہے اب مقامی دریافت شدہ تابوتوں کے حوالے سے بو افراد کو پہاڑوں کے بیٹے اور پہاڑوں پر غالب کے القاب سے یاد کرتے ہیں تاہم کیوں وہ اپنے مردوں کو اس طرح اتنی بلندی پر لٹکا کر دفن کرتے تھے یہ ابھی تک سیغہ راز ہے اسی طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا